ریلوی یاتریوں کو بہتر سویدھائے دینے کے ساتھ ساتھ خان پان میں سوچتہ کا خیال لکھنے کی نیوی کام کیا جا رہا ہے مرادبار ڈیویزن کے وینڈروں کو اس بات کی نیجا گروپ کیا گیا کہ آپ یاتریوں کے ساتھ اچھا ویوار کریں اور خان پان میں سوچتہ کا خیال لکھیں انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے منڈر ریل پر بندہ کاریالے پر ایک جا گروپ تا کاری کرم کا ایوجن کرائے گیا جس میں سبھی وینڈروں کو انشاثن کا پارٹ بھی پڑھائے گیا سینئر ڈی سیم ریکھا شرما کا یہ کینا ہے کہ ہمارا ادیش شفیہ ہونا چاہیے کہ یاتریوں کو سویدھائیں دی جا سکیں اور ریلوی کو آگے بڑھائے جائے سوچتہ کو لے کر ریلوی پر شہسن مہتوپون کا دم اٹھا رہا ہے یاتریوں کو بہتر سویدھائیں دینے کے ساتھ سوچتہ کا خیال کرنے کے لیے ریلوی کے وینڈرز کو انشاثن کا پارٹ پڑھائے گیا مرادباد کے منڈر ریل پر بندہ کاریالے پر ایک سمینار کا ایوجن کرائے گیا جس میں مرادباد ڈیویزن کے وینڈرز کو آمند رد کیا گیا تھا جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ ٹرین میں یاترہ کرنے والے یاتریوں کے ساتھ اچھا بیبار کریں اور کھانا دیتے سمیں یا بناتے سمیں سوچتہ کا خیال لکھیں صفائی ووستہ درست رہے گی تو یاتریوں کو بہتر سویدھائیں دی جا سکتی ہیں ریلوی پر شہسن کا ہمیشہ یہ پریاس ہے کہ ریلوی یاتریوں کو بہتر سویدھائیں دی جائیں انہی سویدھاؤں کے انترگرد آپ سب کو سوچتہ کا خیال رکھنا ہے اس ایک دیویسی سیمینار کے ادھرکشتہ سینئر ڈی سیم ریکھا شرما دوارہ کی گئی کارکرام کے انتے میں اے سبی وینڈرز کو سمبودید کرتے ہوئے سینئر ڈی سیم ریکھا شرما کا یہ کہنا ہے کہ سبھی لوگ سوچتہ کا خیال لکھیں اور یاتریوں کے ساتھ اچھا بہباہر کریں اور آپ بہت خاندروں سے مجھے پتہ ہیں لگ لگ سٹیشن سے یہاں پر آئے ہیں اس کی لئے میں آپ کا دھنے واضف اگر کرتی ہوں آپ ان کا کام شوڑ کر یہاں ہم لوگوں کے بلانے پر آئے یہ بہت بڑی بات ہے میں ہندوستان Unilever Limited کے جتنے بھی نوانگی ہیں ان کا سپیشل تھانس کہنا چاہوں گی کیونکہ اگر وہ یہ نہیں جا گئے تو اس طرح کا ہوئی بھی مرک شاپ ہم لوگ نہیں کر پاتے سپیشل تھنکس تو مستر گغان س Tajdeva سمید بردیر سنگھ دوسرا میں تھنکس کینا چاہوں کی اے فس السائی کی جو ریپرزینتٹرز ہیں آمد کمال ہے اینڈ مست عمالٹکا سنگھ آپ نے بہت ہی اچھا آج ورکشاپ کندک کر آیا اور میری امید ہے میں پورا یہ ایکسپیکٹ کر رہی جتنے ونڈرز یہاں پر آئے لدبک اسی کی سنکھیا میں جتنا مجھے پتا چلا ہے کہ وینڈرز یہاں پر اپستگ ہیں جو بھی یہاں سیکھا ہے آپ نے جا کر کریں گے اپنے جو سٹیشن سے اپنے سٹالز پہ ہیں اون چیزوں کو آپ انپلیمنٹ کریں گے پریوگ میں لائیں گے کیونکہ یہ جو چیز آپ کو سکھائی کرلی ہے یہ آپ بھی بھلائے کے لئے ہے جو سلوگن جو ہے نا وہ آپ اس میں دماغے پر بٹھا لیجی کہ رکھے لیے سفائی تو بڑے گی کمائی بہت سمپل سی چیز ہے آپ بھی اگر جاتے ہیں جب کسٹمر کسی شاپ پہ جاتے ہیں دو شاپ ہیں ایک شاپ کی پر بہت اچھے سے سفائی رکھ رہا ہے بہت اچھے سے آپ سے بات کرتا ہے ایک شاپ کی پر آپ جائیں گے چڑھ چڑھا ہر آ رہا ہے ہر بات پر اُلٹا سیدھا جواب دے رہا ہے اور اس کی سفائی نہیں ہے ہاتھ اچھے سے ساف نہیں ہے بال بکھرے ہوئے ہیں کیاپ نہیں لگائے ہوئے تو آپ کس شاپ کی پر کے دکاندہ کے پاس جا کے سامان خریدنا پسند کریں گے یہ جب آپ اپنے دماغ میں امیجن کر لیں گے کی میں کس کے پاس جاؤں گا ایک رہا کے طور پر تو آپ سمجھ جائیں گے کی میرے پاس کیسے آئے گا رہا تو یہ سفائی رکھنا آپ اپنا پرامتشے مانئے آپ خودی بول رہے ہیں کہ وہ بھگوان کا روپ ہوتے ہیں تو جب بھگوان کو آپ پرسند کریں گے تبی بھگوان آئے گے آپ کی دکان پر اس لیس کو آپ بلکو گانے لاتے ہیں اور خود سفائی رکھتے ہیں تو خود کو اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں ہم ساف ہیں ہمارا جو دراہت ہے وہ ہم سے پوچھ ہیں ہم اسے اچھے سے بات کر رہے ہیں آپ کسی سے اگر چھے چھرا جاتے ہیں تو پورا دن آت کا خراب ہو جاتا ہے یہ مانتے ہیں سامنے والے کا بہیویئر ہم پرٹرول نہیں کر سکتے لیکن اپنے بہیویئر کو ہم تو پرٹرول کر سکتے اگر کوئی بولی طریقے سے بھی بات کر رہا ہے کبھی بھی آپ بہت سکتے ہیں کہ مجھے اتنا باتا ہے یہ نام ہے میں اس نام پر آپ کو چیز اپنے کرا سکتا ہوں تاکہ آپ چھوڑ دیجئے ریٹلیسٹ آپ اپنا پروپر سٹالز میں لگائیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی دراہک آپ کے پاس آرہا ہے اسے پتا ہو کہ یہ دس روپے کی چیز ہے یہ پانچ روپے کی چیز ہے تو بہت سارے جھگڑے آپ کی خود ہی ختم ہو جائیں گے آپ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ریٹلیسٹ لگی ہوئی ہے اور یہ ریٹ میں نے پروپارک کری ہے مجھے کافی سارے میں نے جھگڑا دیکھتا ہے کہ اس پہ ہوتا کہ یہ دس روپے کی چیز ہے یہ پانچ روپے کی چیز کیوں جاری ہے دوسرا جب آپ اپنا بہیویئر اچھا رکھتے ہیں بہت پولائیٹ ہو کہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چھئیے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کئی بات گراہ کسی اور دو تین چیزیں اور بھی پوچھ لیتا ہے میں نے دیکھا ہے جو وینڈرز ہوتے ہیں انہیں اچھے سا پتا ہوتا ہے کہ کونسی گریٹ کونسے پلیٹ فارم کے آئے گی یہاں تر پتا ہوتا ہے کہ کوچ کہاں آئے گا تو آگے دیار تو آگے کے لیے یہ انفرمیشن پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر آپ سے چاہے ہیں بسکر پوچھنا کچھ لے کے جاتے ہیں تو جو وینڈرز اپنا ہے جتنا اچھا گریٹ رکھے گا آپ کمپیر کر کے دیکھیں کہ یہ اُس کی سیل اتنی ہی جیزہ ہوگی تیسرا چیز ہے ہائیجین مٹین کرنا سپائی مٹین کرنا یہ بہت ضروری ایک ہی سٹال ہمارے ساپ ہوں اس میں کیلے نہ چل رہے ہو آپ خود یونیفرم جو پہنتے ہیں وہ آپ کی ساپ ہو دھولی ہوئی ہے یہ بہت بیسک چیزیں ہیں اگر ان کا دھیان آپ رکھتے ہیں تو آپ کی کمائی پڑے گی لوگ خوش ہوگے کئی بار میں نے دیکھا بہت پرانا پسنجر آکے اور اسی وینڈر کو ڈھوڈتا ہے سٹیشن پہ کہتاب اس کی چاہے اچھی ہوتی ہیں وہ دکان والے کی چاہے اچھی ہوتی ہیں اور وہ باق بھی اچھی کرتا ہے کئی پسنجر آکے ریگولر کسٹمر ہوتی ہیں جو ڈیلی ٹرابل کرتے ہیں آپ کیونکہ آپ کے پاس ہی آتے ہیں کیونکہ آپ کا بیہیویر اچھا ہے آپ سفائی رکھتے ہیں تو یہ چیز آپ گارڈ بان کے آج لے جائیے یہ ورک شاپ کو سکسسفل بنانا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہم تو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں سکتے ہیں ایک ویڈیٹر کی طرح ہے آپ کے بیچ میں اور جو ہندوستان یونی لیور لیمٹڈ ہے ان کے بیچ میں ایک کڑی کے روپ میں کام کر سکتے ہیں لیکن اس کو سفرتہ دینا آپ لوگوں کی ہاتھ